بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں خبریں بہت ساری ہیں لیکن ایک نیا دھما کا ایک نئی آڈیو آگئی ہے مارکیٹ کے اندر جو میں نے پچھلی ویلاگ میں بتایا تھا جو کنٹیویشن سلسلہ پی ٹی آئی والوں کا یہ بھی ان میں آپ شامل کر لیں کہ مزید اب چیزیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسحاق ڈار اسحاق ڈار جو پی ایم ایل این کے تقریباً وزیر خزانہ رہے ہیں ساری زندگی اور ڈپٹی پرائم منسٹر جب تک حکومت رہی ہے پی ایم ایل این کی وہ اس عہدے پہ فائز رہے ہیں اس مرتبہ ان کو کسی عہدے میں نہیں ڈالا گیا اور آگے بھی چانسز نظر نہیں آ رہے کہ وہ کہیں پہ آجیسٹ ہو پائیں کیونکہ نواز شریف کی حکومت آئی نہیں ہے آئی یہ شباز شریف کی حکومت تو وہ تو وہ کہیں آجیسٹ کرنے والے نہیں ہیں ان کو چیزیں تھوڑا مختلف چیزیں یہ آدل راجہ صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کی آڈیو لے کی ہے یعنی کہ کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں سے یہ بگ کی گئی ہے اور یہ یہاں تک پہنچی ہے آدل راجہ کے پاس انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اپنا کی ہے شیئر کی ہے جس کے اندر عصاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف ہے یہ سبق نہیں سیکھ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے حالکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے لیکن اس کے نقصان کیا ہوگا اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو پچھلا آرمی چیف ہے اس سے بھی بری طرح ہو کہ ظلیل و خوار ہوگا جو آج عمام گالیاں دے رہی ہے جو عمام آج بیزتی کر رہی ہے آرمی چیف کی یہ تو عہدے کی اتنی بڑی توہین ہے کہ شاید ان کا ہمیازہ نہیں پورا کر سکتے آرمی چیف کا بڑا نام ہوتا ہے آرمی چیف کا بڑا رکھ رکھا ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ آرمی چیف کی عمام سریعام آرمی چیف کو گالیاں دے رہی ہے تو ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آرہی جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے یہ ساگڈار کہہ رہے ہیں ان کی مگفتگو سنا رہا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے وہ سارے بھی سفل کریں گے وہ بھی سارے ظلیل و خوار ہوں گے میں اپنی پارٹی کے اندر کی بات کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو اس آگڈار کے زبانی والی جو ہے کہانی وہ بتا رہا ہوں تو اس کی باتوں سے تو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں وہ دوہزار ستارہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ شاہد خکان عباسی کا اس نے نام لیا کہ وہ جیل میں گئے مفتہ اسماعیل انہوں نے میری مخالفت کی تو وہ جناب ظلیل و خوار ہوئے تو یہ تو جنرل باجوا کے دور کی لیکن سوشل میڈیا پیسٹم یہ ہے کہ یہ اس آرمی چیف کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے یہ اس کی آڈیو ہے چیزیں ابھی تک کلیر نہیں ہو رہی لیکن جہاں تک میری سمجھ کام کر رہی کہ یہ جنرل باجوا کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اسی کے بارے میں آڈیو ہے کیونکہ یہ آڈیو تو قریبا دوہزار ستارہ جس طرح سے مفتہ اسماعیل جیل میں گئے شاہد خکان عباسی گئے اور جس طرح سے وہ گفتگو کا ایک سلسلہ ہے بیج میں کوئی چیز مس ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن حصہ اسی کا ہی لگ رہا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا جا رہے پی ٹی آئی والوں نے عجیب کام کر دیا کل حالانکہ اسیمبلی کے اندر بہت تگری تقریریں کی عصد قیسر صاحب نے علی بن خان صاحب نے شہر افضل مروت نے باقی تھا وہ تو لڑنے لڑنے پہ آ جاتے ہیں لیکن شام کو انہوں نے ایک عجیب حرکت کی جناب پریس کانفرنس کی عصد قیسر صاحب نے اور انہوں نے اسپیشل آ کے یہ بات کہی کہ ہمارا اس عادل راجہ سے اور جو دوسرے ہیں میدیسہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بھئی اس کا کیا مطلب ہوا آپ جو کچھ آپ کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو آپ سے سیٹیں آپ کو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ حیران کون ہے آپ کو سیٹیں چوری کی گئی ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں آپ کی اپنی سیٹیں آپ کا منڈیٹ چوری ہوا آپ وہاں پر انرجی خرج کریں وہاں پہ آواز اٹھائیں وہاں پہ لوگوں کو قائل کریں عوام آپ سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے جب آپ اس طرح کی آپ عادل راجہ کی صفائیاں دی رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ کسی نے کسی دور میں آپ کا ان کے ساتھ کوئی لنک کر رہا ہے پارٹی کے ساتھ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ انرجی ادھر ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کی بارے میں صفائیاں دینے کیا ضرورت ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں فوج نے ان کے خلاف ایکشن لیا ان کی سزا جزا ہوئی جو کچھ ہوا وہ جانے ان کا کام جانے آپ اس میں کیوں کود رہے ہیں صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں وہ یہ جو آڈیو لی کر رہا ہے یا جو اور بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے پارٹی کے اس کے پاس کوئی میمبرشپ ہے یا پارٹی کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے یا کبھی عمران خان نے یا کسی نے نام لے کر اس کو کبھی اون کیا جب نہیں کیا تو آپ اس کی صفائیاں کیوں دے رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑا حیران کن تھا اور بڑا عجیب تھا میرے لیے کہ آڈیو لی کے ساگڈار کی ہوئی ہے کر آدل راجہ رہا ہے اور صفائی پی ٹی آئی والے دیتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ چیزیں کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں دوسرا علی مند خان صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی کال حیران کن حالانکہ بڑے دبنگ آدمی ہیں اور بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اور ان کی بات ہمیں تو پہلے بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی لیکن کل والی بات میری سمجھ سے باہر ہو گئی کہ علی مند خان صاحب کہتے ہیں کہ جی صدر نے ایوان صدر کوئی استعمال نہیں کیا ان کو استعمال کرنا چاہیئے تھا وہ بٹھاتے زرداری کو نواز شریف کو عمران خان ڈٹا ہوئے وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اپنی حکومت بنا کر باہر آ سکتا تھا زرداری کے ساتھ آرام سے اپنی حکومت بنا سکتا تھا اس شخص نے وہ بھی پیچھے چھوڑ دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیئے یا تو کوئی اچھی ویبز آ رہی ہوں کوئی اچھی خبریں آ رہی ہوں کوئی اچھے اشارے آ رہے ہوں کوئی عمران خان کے کیسز معاف ہو رہے ہوں کوئی آپ کو منڈیٹ واپس مل رہا ہو کوئی آپ کو مخصوص نشستیں واپس مل رہی ہوں تو اس طرح کی باتیں تو سمجھ آتی ہیں لیکن یہ چیزیں میری سمجھ سے باہر ہو رہی ہیں کہ یہ کس اپنے علی مند خان صاحب نے یہ تناظر میں بات کی کہ اس طرح ہونا چاہیے آپ بھی ہو سکتا ہے برحال چیزیں کچھ عجیب و غریب ہو رہی ہیں یعنی کہ آپ اپنے ووٹر کو خود متنفر کر رہے ہو کہ بھئی آپ کے ووٹ آپ کی زلالب جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا پچھلے دو سال اس کو چھوڑو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیز کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئیں کہ علی مند خان صاحب نے یہ کس تناظر میں بات کی اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوئے کہ علی مند خان صاحب کی کہیں بات ہماری سمجھ میں اس کا مطلب نہیں آیا کہ وہ کس تناظر میں بات کرنا چاہ رہے تھے برحال عمران خان تو اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے شیرف ظلم مروت اپنی جگہ پہ جناب کالبی سمجھ لوگ کے اس جگہ تک نوبت پہنچ گئی کہ ماردھار والی نوبت پہنچ گئی قوم اسیمبلی کے اندر کیونکہ شیرف ظلم مروت آپ کو پتا ہے وہ جذباتی آدمی ہے جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ پھر کہیں رکتے نہیں ہیں لیکن باقی جو رہنما ہیں وہ بول تو اچھا رہے ہیں عمر ایوب صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں اسیمبلی کے اندر کافی ہلا گلا مجایا ہوا ہے لیکن ایک چل جو چیزیں ہیں ان کی طرف ابھی تک اس طریقے سے فوکس نہیں ہوا عمام کو جاگر کرنا عمام کو باہر نکالنا یہ چیزیں آپ سمجھنوں کے ایکسپٹ کرتے جانے صدر صاحب نے دیکھ لیں ان کا حلف لے لیا وہ تو خیر آئی نہیں ہو دا اس کی مجبوری ہے وہ پہلے بھی اتنا بڑا کوئی ایکشن تو لے نہیں سکے جو آپ کوئی لیتے تو کیا فرق بڑتا برحال چیزیں کچھ عجیب ہو رہی ہیں جو ابھی تک سمجھ سے باہر ہیں صرف ایک اکیلا عمران خانی ہے جو نظر آ رہے ہیں ہر سائیڈ پہ ڈٹا ہوا کھڑا ہوا اور اپنی بات پہ قائم باقی کہانیاں آستا آستا گول ہوتی جاری ہیں لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مزید کچھ ڈٹیل انشاء آپ کو نیکس میلاگ میں بتائیں گے اب تک لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائشہ اگلہ ضرور کریں اسلام علیکم